آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیش مخ نمبر ون چانل کے نمبر ون شو کچھا چٹھا آپ دیکھ رہے ہیں کچھا چٹھا میں آج بات اسرائیل اور ہماس کے مہایدھ میں سب سے بڑے خطرے کی کریں گے امریکہ نے اسرائیل کو ایسا ہتھیا سپلائی کر دیا جس کے بعد اب ایران اور ہزباللہ بھی ہماس کی مدد کرنے سے پہلے پندرہ ہزار بار سوچیں گے پندرہ ہزار یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں دراصل پندرہ ہزار بار اس لیے کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو جو ہتھیا سپلائی کیا اس کی تعداد پندرہ ہزار سے بھی زیادہ ہے اتر غازہ پھٹا اب دکشن غازہ پھٹ رہا ہے اسرائیل پورے غازہ کو مٹی میں ملا رہا ہے سیز وائر ختم ہونے کے بعد غازہ کو ختم کرنے کی تصویریں پھر سے آنی شروع ہو چکی ہیں لیکن غازہ پر موت برسانے والی دباہی کے پیچھے اسرائیل ہی نہیں بلکہ امریکہ کا اسلحہ ہے ہماس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو پندرہ ہزار بند کر بسٹر بم بھیجے ہیں غازہ پر بمباری کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو ستاون ہزار توپ کے گولے سپلائی کیے ہیں ایک طرح سے وائیڈن موت بانٹ رہے ہیں یہ الزام امریکہ پر بار بار لگ رہا ہے اب پندرہ ہزار بنکر بسٹر بم بانٹ کر بائیڈن نے اسرائیل کو بتا دیا ہے کہ ہماس کے ختم ہونے تک غازہ کی ایک ایک امارت کے تباہ ہونے تک امریکہ نیتن یاہو کے ساتھ ہیں ہماس کی سرنگ ہی ہماس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے انہی سرنگوں میں سے ہی ہماس کے حملہ ورطاک لگائے بیٹھے ہیں اس سرنگ نیٹوک کا استعمال کرتے ہوئے ہی ہماس اسرائیل کی سینہ کو گھیر کر مارنا چاہتا ہے سوال ہے کہ ایسے میں اسرائیل کیسے سرنگوں کے نیٹوک کو تباہ کر سکتا ہے تو جواب ٹریپل بی یعنی بنکر بسٹر بم یہ ایسا بم ہوتا ہے جو بنکر کو بھید کر پھڑتا ہے یہ گہرائی میں چھوکے دشمن کو مار ڈالتا ہے یہ پاتال تک پہنچ کر ایسا پلاسٹ کرتا ہے کہ ٹارگٹ سے بچنے کی امید پوری طرح ختم ہو جاتی ہے اسی لیے اسے کہا جاتا ہے بنکر بسٹر بم اسرائیل کو امریکہ سے کئی طرح کے بہت ہی خدرناک بنکر بسٹر بم مل چکے ہیں جو ہماس کی سرنگ کو تباہ کر سکتے ہیں پہلا ہے جی بیو ٹוונטی ہے دوسרא ہے جی بیو ٹוונטیטו תیسרא ہے جی بیو ٹוונטیטו נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל מטרותיה ואי אפשר להשיג מטרות אלה ללא המשך התמרון הקרקעי התמרון הקרקעי היה הכרחי כדי להביא את התוצאות עד עכשיו והוא הכרחי כדי להביא את התוצאות בהמשך اسرائیل کی air force اس سوقت غازہ کے عمارتوں کو ملپے میں تبدیل کر رہی ہے اس میں زیادہ تردھماکیں ایسی ہیں جو ہماس کی بجائے عام لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں پندرہ ہزار سے زیادہ موت ہو چکی ہے اور ان میں ہماس کے گنے چونے کمانڈر مارے گئے ہیں جبکہ اسرائیل کی بمباری میں ساڑھے چھے ہزار سے زیادہ بچوں کے جان جا چکی ہے ہماس کو مارنے کے لیے اسرائیل بیتر کی بمباری کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ہماس کو ختم کرنے کے لیے غازہ کا کوئی گونا نہیں چھوڑے گا اور ظاہر ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی مدد جاری رہے گی ہماس کا سورنگ نے توک کہاں تک فیلہ ہوا ہے اس کے بارے میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد تو پہلے ہی پوری طرف فیل ثابت ہو چکی ہے ویسے ہماس کی سورنگوں کے نیتورک کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل کی ائر فورس تین ترہ کے بہت مہنگے بانکر بسٹر بمب استعمال کرتی آ رہی ہے اسرائیل کا جی بیو 28 بانکر بسٹر بمب 6 میٹر موٹی کنکریٹ کی پرد کو پار کر سکتا ہے سورنگ زیادہ گہری ہے تو جی بیو 72 بم میں یہ 30 میٹر موٹی کنکریٹ کو بھیج سکتا ہے تیسرا بمب سب سے زیادہ خطرناک ہے یہ ہے جی بیو 57 جو 60 میٹر کی ساتھ کو بھیجنے کے بعد تباہی مچاتا ہے یعنی زمین کے 60 میٹر گہرائی میں چھپنا بھی موت سے نہیں بچا پائے گا یہ بم جس گہرائی میں جا کر پڑتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں بچتا مثال کے طور پر جب 30 میٹر کی گہرائی میں کسی سورنگ میں 1000 کلو ویس فوٹک پھٹے گا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسے پوری سورنگ ایک بار میں ٹھہ جائے گی اور وہاں چھپا دشمن کتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو وہ مارا جائے گا لیکن اسرائیل کے لیے سب کچھ اتنا آسان نہیں رہنے والا اس کے پاس چاہے جتنے بنکر بسٹر بم ہو لیکن حماس کی سورنگ بھی ایسی ہے جن کا نیٹورک اور جن کی گہرائی اب بھی اسرائیل کے لیے بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے نیتانیاہو کے سامنے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جو بم 10 کروڑ روپے سے لے کر 30 کروڑ روپے میں آتا ہے اس کو کہاں استعمال کیا جائے اتنا مہنگا بم اور سورنگ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ 500 کلومیٹر کا نیٹورک اب اسرائیل کو امریکہ سے مل رہا ہے اس کا سب سے فیوریٹ بنکر بسٹر بم جو سستہ بھی ہے بھرو سے مند بھی ہے جس سے غازہ کی دباہی اور تیز کی جا سکتی ہے اسرائیل نے اس کا استعمال کئی جگہوں پر کیا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ایک حملے سے پوری کی پوری امارت گر جاتی ہے زمین کے نیچے سورنگ ڈہ جاتی ہے اس بم کا نام ہے بی ایل یو ون زیرو نائن آٹھ سو ستر کلو کا یہ بم سات فیٹ گیارہ انچ لنبا ہوتا ہے تین سو ستر میلی میٹر کی گولائی ہوتی ہے سب سے خاص بات یہ کہ اس کی قیمت صرف اکیس ہزار ٹولار جو باقی بنکر بسٹر بم کے مقابلے کافی کم ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو یہ بم بڑی تعداد میں سپلائی کر دیئے ہیں لہذا اسرائیل کے ائر فورس نے اب زیادہ سے زیادہ بنکر بسٹر بم فائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہماس کی سورنگ کو زمین کے اندر ہی ختم کر دیا جائے دراصل ہماس کی پوری طاقت اس وقت سورنگوں میں چھپی ہوئی ہے اور یہی نیتانیاہو کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے امریکہ میں یہ بات بہت زیادہ چرچہ میں ہے اس کے لیے بائیڈن کی آلوچنا بھی ہو رہی ہے کہ غازہ پر بمباری کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو پانچ ہزار سے زیادہ مک 82 مک 82 بم دیئے ہیں یہ انگائیڈڈ بم ہوتے ہیں اس کے علاوہ امریکہ نے قریب ساڑھے پانچ ہزار مک 84 بم دیئے ہیں اس کے علاوہ ایک ہزار جی بیو تھرٹی نائن سمال ڈائی میٹر بم سپلائی کیے ہیں ساتھ ہی تین ہزار سے زیادہ جیٹا یعنی جوائن ڈائریکٹ اٹیک میونیشن بم بھی بھیجے ہیں غازہ میں چاہے اوپر بڑی بڑی امارتیں ڈھائی جا رہی ہیں رہائشی علاقے پوری طرح ملوے والا قبرستان بن چکے ہیں وہاں زمین کے نیچے ہماس کا ایسا جال پھیلا ہوا ہے کہ اس کا بال بھی بانکا کرنا نیتنیا ہو اور ان کی فوج کے لیے پسینے چھوڑانے جیسا ہوگا اب تک اسرائیل نے کتنے بانکر بسٹر بم استعمال کیے یہ بات پختہ طور پر نہیں کہی جا سکتی لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ہماس کی قریب 800 سرنگ دبا کر دی ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہماس کی کئی سرنگ اسپطالوں میں ملی کئی سرنگ سکولوں میں ملی غازہ کے اسمیپ پر آپ ہماس کا ٹرنل نیتورک دیکھ سکتے ہیں غازہ کے اندر یہ نیتورک 500 کلومیٹر کا بتایا جاتا ہے اور کئی جگہ یہ سرنگ 500 فیٹ کی گہرائی میں ہے یعنی ستے سے قریب 1500 میٹر نیچے ہیں یہ اتنی گہرائی ہے جہاں پر کوئی بانکر بسٹر بم نہیں پہت سکتا اس لیے نیتنیا ہو کو سرنگ نیتورک کو دبا کرنے کے لیے بہت سٹیک انٹیلیجنس شاہیے ہوگی اور یہ کام موساد ہی کر سکتا ہے اسرائیل کی سیٹلائٹ نیتورک کو بھی اب تک اس نیتورک کا پتہ کرنے میں کوئی کامیابی نہیں ملی ہے لیکن غازہ یوت کا دوسرا سچ یہ دی ہے کہ ہماس کے چنندہ کمانڈروں کو مارنے کے لیے اسرائیل حد سے زیادہ بمباری کر رہا ہے اور اس کا ٹارگٹ آم لوگ بن رہے ہیں سیز فائر تک کو میت تھی کہ یہ یوت نئے سمجھوتے کے ساتھ روک جائے گا یا پھر اسرائیل کی رن نیتی بت لے گی لیکن اب اس نے جو حال اتری غازہ کا کیا وہی حال وہ دکشنی غازہ کا کر رہا ہے جبکہ اسرائیل نے ہی اتری غازہ سے لاکھوں لوگوں کو دکشن کی طرف جانے کی واننگ لی تھی غازہ میں پندرہ ہزار موتوں کے بعد پہلے ہی غزہ پورے پششی میشیا میں بھڑک چکا ہے اگر دسمبر میں یہ یوت نہیں رکا تو سمجھ لیجئے کہ 2024 کا ساتھ 2023 سے بھی زیادہ کھونکھرابے والا ہوگا اور اس کی وجہ سے دنیا میں کئی بڑے یوت شروع ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا